سیون کلاس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب بچے اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے ایک حیر و آفیت سے ہوں گے اپنی صحت کا خاص کیال رکھ رہے ہوں گے اور بڑھائی کی طرف بھی توجہ دے رہے ہوں گے تو بچو آج کی لیسن کے طرف آتے ہیں گرامر پیج نمبر 206 کو اپن کر لیں پیج نمبر 206 پہ آج ہم مضمون کو پڑھتے ہیں مضمون ہے استاد کی عظمت عظمت کا معنی ہے بڑھائی شان برتری بڑا ہونا شان و شوقت یا قدر و منزلت استاد کا مقام بہت بلند ہے یعنی کہ بہت انچا ہے استاد انسان کی عملی اور اخلاقی تلیم و تربیت کرتا ہے یعنی کہ استاد جو ہے تلیم اور تربیت دونوں کام کرتا ہے وہ اپنے شاگردوں کو علم و حکمت کی دولت سے مالا مال کرتا ہے انہیں ایک کامجاب زندگی گزارنے کے دھنگ سکھاتا ہے یعنی کہ طریقے سکھاتا ہے اور ان پر ترکیوں کام رانے کی رہیں کھولتا ہے یعنی کہ ان کو جو ایک کامجاب ہونے کی رستے دکھاتا ہے استاد اور باپ میں ایک بات مشترک ہے کہ دونوں ہی بچے کی تلیم و تربیت کے فرض کو وقبی نباتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بچے کی جسمانی تربیت کرتا ہے اسی طرح ایک استاد اپنے شگرد کی روحانی تربیت کرتا ہے گویا استاد کا مقام باپ سے بڑھ کر ہے استاد روحانی تربیت کیسے کرتا ہے ایک بچے کو اٹھنا بیٹھنا بات کرنا چھوٹوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں بزرگوں کا والدین کا کیسے احترام کرتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں روحانی تربیت میں شامل ہیں اور یہ روحانی تربیت کون کرتا ہے ایک استاد کرتا ہے احادیث میں استاد کو بہت اونچا مقام دیا گیا ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے انسان کے تین باپ ہیں والد استاد اور سسر پھر ارشاد ہوتا ہے خشامت خشامت کا معنی ہے تعریف تعریف کرنا خشامت طالب علم کے لئے استاد کے سامنے تو جائز ہے اور کہیں جائز نہیں علم حاصل کرنے کے لئے آجزی اور انکسار ضروری ہے جہاں غرور اور تکبر ہو وہاں علم حاصل نہیں ہو سکتا یعنی کہ غرور اور تکبر سے کام نہیں لینا چاہیے اگر کسی انسان میں غرور اور تکبر ہے تو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا اس لئے طالب علم کا فرض ہے کہ وہ علم کی قدر پہچانے اور اپنے استاد کا دل سے عدب و احترام کرے یعنی کہ اس کی جو ہے اپنے استاد کی عزت کرے اور اس کا ہر خکو مانے یعنی کہ اس کی ہر بات کو مانے شرگیت پر لازم ہے شرگیت پر لازم ہے کہ وہ اپنے استاد کی ہر بات پوری توجہ اور غور سے سنے یعنی کہ استاد جو بھی بات کرتا ہے اس کو غور سے سنے کہ استاد ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہمیں کیا بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اس کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے اسے خوب ذہن نشین کرے ذہن نشین کرنا یعنی کہ یاد رکھنا اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا اور اپنی پوری محنت اور لگر کے ساتھ جو استاد پڑھائے اس کو اگلے دن سنائے اور استاد کی محنت کو رائے گاں نہ جانے دے یعنی کہ استاد جو بھی دن پڑھاتا ہے نیکس ڈے اس کو اچھے طریقے سے اس سبق جو استاد نے پڑھایا ہے اچھے طریقے سے یاد کر کے سنائے اور استاد جو آپ کے لئے محنت کرتا ہے اس کو کبھی ضائع نہ جانے دے رائے گا کمینیت ضائع چونکہ طالب علم کا ذہن پختہ نہیں ہوتا اس لئے اسی اپنے استاد کی رہنمائی رہنمائی کا مطلب ہے رہنماء یعنی کہ رہنماء رہنمائی کرنے والا رہنمائی میں اپنی قابلیت اور صلاحیت بڑھانی چاہیے علم حاصل کرنے کے لئے استاد کی صدقے دل سے مطلب کہ سچے دل سے پیروی کرنا ان کا حکم ماننا اور اسے بلند حیثیت دینا ضروری ہے یعنی کہ استاد کی جو ہے ہر بات کو ماننا چاہیے سچے دل سے ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی ہر بات کو ماننا چاہیے اور ان کی حیثیت کو مطلب کہ ان کو عزت دینا ایک ضروری کام سمجھنا چاہیے شگیت کو اپنی کسی بھی مشکل شگیت کو اپنی کسی بھی مشکل حل کرنے کے لئے استاد سے رجوع کرنا چاہیے رجوع کرنا یعنی کہ رابطہ کرنا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا وہ میرا روحانی استاد ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یعنی کہ یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا وہ میرا روحانی استاد ہے بچو آج کا ہمارا یہ لیسن ہے آپ نے مضمون استاد کی عظمت کو استاد کی عظمت کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اوکی اللہ حافظ